جمہوریت ہے جمہوریت ہے کیوں کہ جمہوریت ہے اسلام علیکم میں ہوں زویا صلحہ زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں کہ جمہوریت ہے ناظرین آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے یہ انجیکشن لگتے ہی نون لیگ میں میرا مطلب ہے ہمارے میاں صاحب میں نہیں جان آ جائے گی اب کہلے پرویزلائی نے تو نہیں نا ملک ٹھیک کرنا پرویزلائی کو سپائیڈر میں نا دو جانچ لانگے لگائیں اور ملک ٹھیک کر لیا حضرات میاں صاحب کچھ نہ کچھ یہ آپ کی جدائی میں پورے دس پون وزم کم ہو گیا ہے ان لوگوں نے تو اتنی کرپشن کی ہے اتنی کرپشن کی ہے جتنا بندہ اپنی پوری زندگی میں بالوں میں کبھی نہیں کرتا پانچھے منہ بعد جاؤ چیزہ ریڈ درہا تھوڑا ودیہ ہوئے تو ذرا انٹرٹینمنٹ رنڈی لائف دے بیچ یہ تو اسی جڑا ہر تھوڑی دیر بعد مہنگائی جڑا نا او میں کرن دی جڑا کوشش کرتا وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے سے بہتر پاکستان بنائیں گے نور الحق صاحب عمران خان صاحب کے پاس پرانا پاکستان مرمت کرانے کے لیے رقم نہیں تو نیا پاکستان تو بس خوابوں میں ہی بنے گا ویسا حیرت کی بات ہے کہ اس بار کوئی خزانہ لوٹ بھی نہیں رہا پھر بھی خزانہ خالی ہے ناظرین اب آپ کو چل کر دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ کیا وقت آگیا ہماری مسلم لیگ آئی سی یو میں پڑھی ہے اور ہم جیلوں میں ہے اور مریم مورنگ دیر صاحبہ کچھ تو بتائیں نور لیگ اس بار بچے گیا نئی پارٹی کے لیے درخواست دے دیں کھا کھا کے نیپ وائزن کرا لیا منع بھی کیا تھا وقت فا دے کر کھائیں نیا صاحب نے کھا کھا کے نون لیگ کو نون لیگ کر دیا ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ نون لیگ کو مرہوم نہ ہونے دوں کچھ کرو ڈاکٹر مریم آرنگ زیب مجھے صرف تمہاری زبان کا سہارا ہے میرا مطلب ہے تمہارے سازشی انجیکشن اور بھک بھک گولیاں کیوں نہیں کر لیں نیا صاحب آپ فکر نہ کریں میں نے نئے الزامی انجیکشن منگوائے ہیں وہ لگتے ہی نون لیگ میں نئی جان آ جائے گی یہ لے جی بڑی مہنس سے اپوزیشن لیبارٹری میں یہ انجیکشن تیار کیے گا پوری امید ہے کہ یہ انجیکشن لگتے ہی نون لیگ میں میرا مطلب ہے ہمارے میاں صاحب میں نئی جان آ جائے گی اے شوکت خانم چندہ خورد برد انجیکشن اس سے تو ہماری مریوئی پارٹی پھر سے زندہ آ جائے گی میں پھر سے جوان ہو رہا ہوں یہ انجیکشن شباز شریف کو کبھی نہ لگانا ورنہ چوٹی کے چکر میں پڑ جائے گا اور یہ نمل یونیورسٹی فانڈز حضم انجیکشن میاں صاحب اس انجیکشن کے بعد تو ہماری گری ہوئی پارٹی اٹھ کر دھونے لگے گی اوے امران خان تو کیا سمجھتا ہے میں سن انیس اٹھاسی کی سیاست بھول گیا ہوں ایسی ایسی فائیں پھیلاؤں گا سن اٹھاسی میں بھی کبھی نہیں پھیلائی ہوں گی مریم اورنزید دن میں دو دو پریس کانفرنسے کرو نون لیگ مرہوم ہونے سے بچ گئی ہے جی میاں صاحب اب کیلے پر بیجل آئی نے تو نہیں نا ملک ٹھیک کرنا سعید غانی نے کہا ہے کہ فواز چودری کبھی پیپلز پارٹی کے ترجمان تھے اور آج آج پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں سعید غانی صاحب ایسی موقع کے لیے کہا گیا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں لیکن ایک بات کی داد ضرور دینا پڑے گی کہ فواز چودری جس کا نمک کھاتے ہیں اس میں مرچیں خود سے ملاتے ہیں ان کا بیان سننے کے بعد اوپوزیشن کے کئی رہنما تھنڈا پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں چودری شنو مطلب یہ ہے کہ کیسے آنا ہوا یہاں میں پرویز دائی کو کھانا کھانا دنے جا رہا تھا اب جا بھی کھانا کھا کے انسان کا پیٹ بھی ٹونل ٹرم کے دماغ کی طرح خراب ہو جاتا ہے چودری صاحب بیسے آج کل آپ کم ہی نظر آتے ہیں کم نظر آ رہا ہوں تو نظر کی آنے کے لگا ہو اور پھر پورا نظر آ رہا ہوں گا میرا مطلب یہ تھا کہ آج کل آپ سیاست میں نظر نہیں آ رہے یہ بات تو ہے کیونکہ حکومت خود بہت کنفیوز ہے کہ کرنا کیا ہے ان کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں بیسے چودری پرویز الائی بھی تو حکومت کا حصہ ہیں اب کل پرویز الائی نے تو نہیں نا ملک ٹھیک کرنا پرویز الائی کو سپیڈر میں نا دو جا چلانے لگائیں اور ملک ٹھیک کر لیا پی ٹی آئی بھی تو ایسے ملک چلا رہی ہے جیسے ہمارے ہار اکشہ ڈرائیور اکشہ چڑھاتا ہے بجلی نہیں آتی اچھا کیسے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کر کے وہاں کو تیانے لگائے ہوئے لیکن چودری صاحب بجلی کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں اے کڑیے تمہیں کوئی مسئلہ ہے بجلی کے اونے یا نہ اونے سے ہاں ہے مجھے صبح اٹھ کر کپڑے اسٹری کرنے ہوتے ہیں اور بجلی نہیں ہوتی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے چودری صاحب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سے مسئلہ ہوتے ہیں جیسے 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 بلپ نہیں جلتے بجلی کے باہر جنریٹر خرید لو اے کڑی جنریٹر انڈسٹری سے نا زاروں لوگوں کا زودگاہ ٹوڑا ہوا ہے تو ہم گیا بجلی پوری کر کے ان کا کاروبار تباہ کرتے ہیں اور جو لوگ جنریٹر افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کرے اے ہو موجہ مارد اور کیا کرنا میرا مطبلہ مہمبتی سے نوشنی کرنا ہے مہمبتی بجلی کے بلوں سے بڑی سستی بڑھتی ہے چودری صاحب لیکن گرمیوں میں بجلی کے بغیر کیسے گزارہ کریں گے جب بجلی نہیں ہوتے تھے لوگ کزارہ کرتے تھے اور کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اب بھی کر لیں وہ ان کو کیا مسئلہ ہے بجلی کے لابہ اور بھی تو بہت سے مسائل ہیں جیسے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے یہ مہنگائی نہیں بڑی توسی لوگی غریب ہو کبھی میاں نواز شریف نے ہوگے مہنگائی کی وجہ ساتھ کو پکھا چھویا تھا نہیں تو پھر کڑی ہے اپنے آپ کو امیر کروں اب میں ہوت کروں بہت سے کمو کومت کو تن نہ دے کومت مہنگائی کرتے ہیں اچھا چلتا ہوں روٹی تھنڈی ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمن جیل میں میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم حضرات سپائی صاحب جلدی سے دروازہ کھولیے ہمیں میاں نواز شریف صاحب سے امرجنسی میں ملاقات کرنی ہے مولانا صاحب امرجنسی تو ہسپتال میں ہوتی ہے یہ تو کوڑ لکو جیل ہے ہمیں اس وقت تو ہم سب امرجنسی میں داخل ہیں سیاست آئی سی یو بے ہے اور سیاست دانوں کو نیب کی انچیکشن لگ رہے ہیں چلی سے دروازہ کھولیے ہمارے پاس اس کا اچارت و تنامہ بھی ہے چلیے ایک بار نہ اس جیل سے نکل جاؤں زندگی بر کھڑکیوں پر بھی سلاخیں نہیں لگاؤں اور میاں صاحب یہ سلاخیں اتفاق سکیل سے بھی زیادہ مضبوط ہیں آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے اچھے وقتوں میں اس جیل میں ہم نے سریعہ سپلائی کیا تھا کیا پتا تھا ایک دن ہم بھی اس جیل میں سپلائی کر دیے جائیں گے بس میاں صاحب نہ والوں نے تفتیش کی انڈی میں ڈال کے ایسا گلایا ہے ایسا گلایا ہے یہاں دی نہیں کہ ہم بھی کبھی لوئے کے چینے ہوا کرتے تھے بس مولانا فضل الرحمن صاحب سے ہی امید ہے وہ کوئی ایسا چکر چلائے کہ ہم سب یہاں سے نکل جائیں جیسے چوہ موری سے نکل جاتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب یہاں ملاقات کے لئے آ رہے ہیں پھر سمجھیں آپ کا کام ہو گیا ہے میرا کام تو تمام ہو چکا ہے سادھر میرے زخموں پہ پٹرول نہ چھڑکو جناب بڑی خوشی ہوئی ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ حضرات مہین صاحب آپ بالکل فکر نہ کیجئے ہم پانچ مہینوں میں اپوزیشن کو ایسے متحد کر دیں گے جیسے چار پائی میں چار پائے متحد ہو جاتے ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے مہراند صاحب لیکن حضرات مہین صاحب ہم پہلے سے بتا دیں ہم اپنا مٹوہ گاڑی میں چھوڑ آئے ہیں پھر فائدہ اب آپ جائیں جائے لانچ پہ جانا پڑے یا سمندر میں تیر کے اوہ لندن سے پہلے پریک نہ لگائیے گا پہلے بھی میں مریم کے بہکاوے میں آ کر واپس آ گیا اب تو جس طرف بیٹھے ہو میں اس طرف کا کان ہی بند رکھتا ہوں اوہ شام ہو گئی ہے میاں صاحب اٹھیں اوہ شام ہو گئی ہے میاں صاحب اوہ اٹھیں میاں صاحب شام ہو گئی ہے اٹھیں ہم کہاں ہیں میں کہاں میاں صاحب کہاں ہے مجھے چلدی سے بھائی چھوڑ کر آئیں مجھے بڑے ضروری کام سے کراچی جانا ہے کدھر کہاں من fil و injustice مرچوں کی نیچے آگ لگاؤں گا نا تو سورا منصوبہ فر فر بتاؤں گے چھوڑ دو میں فضل رحمان ہو ایسے کیسے جانے دیں پہلے اپنے ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو کیا ہوا ملانا صاحب آپ چلا کیوں رہے آپ کو تو کسی نے نہیں پکڑا ہوا وہ دلاصل کھڑے کھڑے بڑا بڑا خواب دیکھ لیا ہے چلے جائے اندر میاں صاحب سے مل لے اب تو میاں نواز شریف صاحب سے مل لے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم ہم جا رہے ہیں یہ ملانا صاحب کو کیا ہو گیا ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پہ دس سال پرانا چیلنج دیکھا ہوگا ہم آپ کو آج دکھاتے ہیں تیس سال پرانا چیلنج یہ میاں صاحب کی تیس سال پرانی تصویر ہے اس تصویر میں میاں صاحب کے چاند سے چہرے پر ایک اور چاند ساف دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب چاند پر گھاس اگائی ہے ماف کیجئے گا میاں صاحب نے بال لگوا لیے ہیں ہو سکتا ہے کہ ننگا سر رکھنے سے میاں صاحب کو تھنڈ لگ جاتی ہوگی اور یہ ہیں میاں شہباز شریف تیس سال پہلے والے تب یہ فارغل بال ہوا کرتے تھے اور ان کا سر ایسے چمکتا تھا کہ ساتھ والے ان کے سر میں دیکھ کر کنگی کر لیا کرتے تھے اب شہباز شریف کا سر بھی بالوں سے ڈھکا ہوا ہے اس سے انہیں صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ اب انہیں کنگی بھی جیب میں رکھنا پہ ہے اور یہ ہے آج سے تیس سال پہلے والا پلے بوئی عمران خان تب لڑکیاں انہیں دیکھ کر ایسے لپکنے کی کوشش کرتی تھیں جیسے سیل والا بوٹ دیکھ کر دکان میں خواتین گھسنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ ہیں آج کے عمران خان صاحب جو لڑکیاں تیس سال پہلے انہیں دیکھ کر ان کی ربھاگتی تھیں وہ آج اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو ان سے بڑے مامو کہہ کر ملواتی ہیں اور یہ ہے تیس سال پہلے والے چودری نصار صاحب تب بھی ان کے سر پر اتنے ہی بال ہوتے تھے جتنی بیڑ کے جسم پر اون آج بھی ان کے سر پر اتنے ہی بال ہیں جتنے شریف خاندان پر مقدم ہیں فورٹ صرف اتنا ہے کہ اب یہ بال ان کے اپنے نہیں ہیں ان بالوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں شیمپو کرنے کی بجائے واشنگ مشین میں ڈال کر دھویا جا سکتا ہے ہم چل کر ہوت لائن میں دیکھتے ہیں رانہ سنہ اولا اور فواد چودری کی کچھ مزیدار گفتگو اسلام علیکم ناظرین میں اکی ایور ینگ اور خوبصورت بیچلر اوس اسے چشزادی جناب آج کے پروگرام ہوت لائن میں آپ تمام لوگوں کو کہتے ہیں جی کشام دیت ہمارے ساتھ ہمارے دو ممانے جی ہمارے ساتھ ہمارے پہلے ممانے جی رانہ سنہ اولا سید اور ان کے مد مقابل مجود جی فواد چودری سیف جو ہے ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک ابھی تک سے کیا مراد ہے جی آپ کی میری کوئی عمر تو نہیں گزر گئی ہے میں تو جی ابھی کل ہی سناتی کار کے دفتر رپلائے کرنے گئی تھی انہیں ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کیوں کر دیا جو ہے ابھی آپ اتنی بھی ایکسپائر نہیں ہوئی جو ریجیکٹ ہو جاؤ اے انہوں نے کہا ہے کہ جب اٹھانہ سال کی ہو جاؤ نا تو تب آنا یہ جو عمر بتانے میں کرپشن کی جاتی ہے نا ہم اس کے بارے میں بھی کانون لارہے ہیں سب سے پہلے ان تمام بیوٹی پارلز کو بند کیا جائے گا جو پرانے مرڈل کی پک اپ کو نئے مرڈل کی شیور لیٹ بنا دیتے ہیں اوہ فواد چودری صاحب اوہ میں سچوں زیرا بکھرے ٹاپ کی جی سوٹی گھما ماں ترین نکھا ماں اوہ جی میں نے آج سے بھاری میکپ نہیں کیا جو ہے مجھے اس بات پر یقین ہے جو ہے خواتین اتنا ہی جو ہے بوجھ ڈالتی ہیں جتنا جو ہے اٹھایا جا رکھے بھئی آپ تو چپ ہی رہے آپ تو اتنی بدنام ہیں آپ کو دیکھے گھئے میں سے بھی پردہ کر لیتی ہیں انڈین فلمیں ڈورے مون کے جو ہے کارٹون اور جو ہے فواد چودری کی تقریریں جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے زبان تو اس کی موچوں سے بھی زیادہ کالی ہے زبان میں اتنی کارٹ ہے اتنی کارٹ ہے یقین یہ گھر میں سبزیاں زبان سے چیلتا ہوگا اورے تو ایک منٹ ایک منٹ ہیں جی اور دونوں ملزبان آپس میں ڈریکٹ بات نہ کریں جی میرا مطلب یہ ہے جی معاف کی جائے گا جی اور میرا دونوں ممان آپس میں بات نہ کریں جی میں سوال کروں گی ہم تو فواد چودری صاحب آپ یہ تو بتائیں نا یہ آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں جی ہو جی آپ تو اپوزیشن پہ ایسے حملے کرتے ہیں جیسے سویوے ویادنے بمچھے ٹوٹ پڑتے ہیں بھئی یہ تو میری ٹوٹی ہے مجھے تو اوپر سے حکم ہے کہ میں ایٹ کا جواب الزام سے دوں ان لوگوں نے تو اتنی کرپشن کی ہے اتنی کرپشن کی ہے جتنا بندہ اپنی پوری زندگی میں بالوں میں کم ہی نہیں کرتا ایک روپیہ تک جو ہے کرپشن کا ثابت نہیں کرا سکے جو ہے اتنا جوٹ جو ہے میاں اپنی بیوی سے نہیں بولتا جو ہے جتنا جوٹ یہ قوم سے بولتے ہیں بات بلکل ٹھیک ہے فواد چودری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سے ایک روپیہ تک تو آپ نکلوانی سکے اٹھے جیل میں ان کی دیکھ بال اور روٹی پانی پر لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا جی بس آپ یہ سمجھیں ہم نے میاں صاحب کو جیل میں بند کر کے لوٹری کھیلی ہے جیل کی دال کھلائی جاتی ہے جو ہے میاں صاحب کو جس میں دو دانے دال اور جو ہے باقی شوربہ ہوتا ہے میاں صاحب تو جو شوربہ بچ جائے اس سے جو ہے شیب بھی کر لیتی ہے اور میاں صاحب کوم کے پیسے واپس لندن چلے جائے ہیں اور کس نے روکا ہے جو ہے میاں صاحب کے پاس تو جو ہے دس روپے تک نہیں ہوتے جو ہے وہ جیل سے کوئی توفی ہی خرید کر کھا لیں سارا پیسہ لندن جو بھی جوا دیا ہے بچے لندن میں فائف سٹار ہوتلوں میں بھوپے کھاتے ہیں اور میاں صاحب کو میاں صاحب کو جیل میں بھوپے ملتا ہے جو ہے صرف ساڑھے چار سال جو ہے رہے ہیں ابھی بتا دو جو ہے جیل کا کون سا کمرہ پسند ہے بعد میں جو ہے نہ کہنا اس کمرے میں جو ہے دوپ نہیں آتی رانا صاحب آپ اپنا کمبل ٹیچی کیس تیار کر لیں کوئی پتہ نہیں میاں صاحب کے اگلے رومیٹ آ بھی ہو یہ جو ہے جیل شیل کی دمکی جو ہے مجھے نہ دینا مجھے جو ہے فکر ہے کہ تم جیل میں کیسے رہو گے تمہارے لیے تو ایک کھٹملی کافی ہے ایک منٹ جی ایک منٹ جی ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا جی ناظرین ہمیں دیجئے کا اجازت جی اگلے پروگرام میں پھر نئے ملزمان کیوں ہو سکتا ہے جن نئے ممانوں کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اپنا ریکی کا خیال اللہ حافظ اطلاع ملی ہے کہ اسلام آباد کی فضا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو گئی ہے ظاہر ہے جہاں اتنے سیاستدان اکھٹے ہوں فضا تو خراب ہوگی ہی یہ سیاستدان صرف شادی بیعہ کی تقریبات میں ہی اکھٹے ہو سکتے ہیں ورنہ اسیمبلی میں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی کبڑڈی پارٹی ہے ہم چل کر دیکھتے ہیں جمہوری منجن میں کیا پکڑا ہے اے جڑی ساڑی وام آنی جنا میں تاں دساں اے نا دے ہوتے ہر چھے مینے بعد مہنگائی کرنی جڑی ہے ضروری آنی تے اکو ریڈ تے ٹیک جن دے بندہ بورو جن دا اکو ریڈ تے بار بار اکو چیز لین دے آئیں پانچھے مینے بعد جاؤ چیزا ریڈ ترہا تھوڑا ودیہ ہوئے تے ذرا انٹرٹینمنٹ رن دی لائف دے بیچ اس تو اسی جڑا ہر تھوڑی دیر بعد مہنگائی جڑا نا او میں کرن دی جڑا کوشش کرتا تاکہ عوام نو میں اپنی نو خوش رکھ سکا باقی میں تو انو کی دساں بھی اسی کننا مولک نو ایس ٹیم سما رہے ہیں کنی تبدیلی اسی لین دی صاحب لاؤ بھی پہلے نواز شریف صاحب سے شباز شریف صاحب سے ہون اسی سارے آگئے ایک ڈی وڈی تبدیلی ہے یار صاحب جی کام کی کیتا تسی کام میں یا کہ بھی میں کافی کام کیتے پڑھائی تو بعد لیکن سنی میری سیاست دے بھی چاہ کے نا فیری گئی ہے پھر میں سوچے ابھی سب تو بہترین کام جڑا اے ہی ہے اچھا ایک کام ماں بڑا اکھا کام ماں اچھا جی مسلن مسلن کے ہر چھ مینے بعد مہنگائی کرنی اس تو بعد عوام دیا جنیاں گلہ سننیاں اور سن کے دے پھر برداش کرنیاں اپوزیشن کی باتیں برداش کرنیاں سار کوئی گانا سناو گانا یار میرے نہیں ہوندہ میں بچپن جوانی جو میں چکار دے انہیسا کوئی شوق اپنا لیکن کوشش کردہ میں اگر کوئی تھوڑا بہت میرے ذہن چاہیا تو میں آتا ضرور سناوا تیرے بدن کی خوشبوس سے مہکہ ہے اے خدا میرا پاکستان سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد اصل چاہ ریاض جڑا ہوں میں چھڑیا کافی دینا تو امران خان صاحب انہوں پتہ لاجے میں میں کارواجہ کھول کے بیٹھا دے وہ میں انہوں بہت زیادہ بول دیں بلکہ کئی وری انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ میرا واجہ جڑانا چوری کروا دیتا جائے لاہور کے چیف ٹرافک آفیسر نے کہا ہے کہ ہیلمٹ کے استعمال سے موٹر سائیکل کے حادثات میں اسی فیصد تک کمی آگئی ہے یہ تو بہت خوش آئند بار ہے لیکن ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ موبائل فون کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے پلاسٹک کور شیشہ کور تو لے لیتے ہیں لیکن سر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہیلمٹ کیوں نہیں لیتے بہرحال حکومت نے اتنی سختی کی ہے کہ اب تو کچھ لوگ سوتے میں بھی ہیلمٹ نہیں اتارتے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت سانگ کی پیارڈی چودری سرور نے کہا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے چودری سرور صاحب عوام کو پرانے سیانوں کے اسی مشورے پر عمل کرنا چاہیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے ہم نے تو یہی دیکھا کہ جس نے دواؤں اور ڈاکٹر سے پرہیز کیا وہ ضرور بچ جاتا ہے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ جمہوری منجن میں اس وقت کیا پک رہا ہے سار جی اسلام علیکم ہم او کہہ رہے سار جی ملک دے حالات بہت نا خراب اندے جان دے یا میر بانی کرو انہوں کو ٹھیک کرن دے تھوڑی جی کوشش کرو ہاں باس میرا نا پیچکا سنی لبن دیا یار نیتے میں اوچھے ٹائم ٹھیک کر دینے سے سار جی لیکن میں ہاں باس کر دیا یار جو انہوں نے کہتا نا تے پھر سمجھو بھی باس ہاں جی جو انہوں نے گسہ آگیا تے سامنا کنے او دا جواب دے دوے جی پہلے گا لگا لو کوئی نہیں ایک منٹ پتا کہ یہ کہتے میرا سٹیج جڑا نا بلکل تسی لادنے سوڑا ہی تے سامنے میری اکھاں دے پہندہ رہن دا پھر میں کوئی نظر بھی نہیں ہوں دا منہوں صحیح ہاں ہوں نے پوچھے سوال کرنا لگ گیا نا جہاں دے پھر کھا کرو کہ میرا نا عثمان بزدار خان میں صرف شکلوں لگ دا وہاں پولا ویسے میں اس تو بھی بجا دا وہاں پولا میں ہواں میں نے پولا کہنے ملے جو کہیں میں رہات نو جو باڑا میں نا کوئی پنگا لیندہ سی میں منڈے پو آ دے نا نا سی انہوں سارے انہوں وہ جا کے پھر انہوں انہوں کوٹ دے انہوں دے سی اور سار جی ایسی دے پاکستان دے حالات دی گالے کیتی ہے تسی زانو تم کیا ان لاؤن لاؤں پہ باسکار دیو تا ڈیمیر بانی بارال میں داتا مینو عثمان بزداری رین دے فیاض الحسن بڑھن تے مینو مجبور تسی نہ کرو ہون میں لگایا نا کرن ٹھیک میں کروں گا ہی ملکنون سار جی لیکن حالات دن بدن خراب ہوئی جا رہے ہیں نینا مسئلہ یہاں یار اللہات خراب ہوں دے کرنی دے ہون میں کہا یار کو پاکستان ٹھیک کرنا لہا مستری ہے مستری ہے تسی جی تو ناظرین کیسا لگا آپ کو آج کا شو ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جیسا کہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں اپنا فیڈبیک دینے کے لیے ہمارے ایمل ایڈریس نوٹ کر لیجئے کیوں کہ جمہوریت ہے اپنا فیڈبیک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ہمیشہ سے فالو کرتے آئے ہیں فیڈبیک سرچ میں ٹائپ کیجئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ